پتھری توڑ پاشان بھید پاکھان بھید پتھر چور کوسیس آئیرومیٹیکم آئری سف مختلف نام ہے اس بوٹی کے مفردات کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو بہت سستی اور ہر جگہ آویلبل ہے لیکن اس کے فیدے اتنے ہیں اللہ نے رکھیں اس میں فیدے نمبر ایک ہر قسم کی پتھری کے لیے جب ڈاکٹرز آپ کو آپریشن کا کہیں تو آپ اس اللہ تعالیٰ کی نعمت سے علاج کر سکتے ہیں یا تک کہ انسان درس سے تڑپ راؤ گردے کی پتھری مسانے کی پتھری والا جو ہے پتھری سے ریلیٹڈ امراض میں یہ انٹی بیٹک ہے تو آپ اس کا استعمال کیجئے آپ بہت جلد ٹھیک ہو سکتے ہیں پتھری گردہ مسانہ دل کے امراض ڈیبٹیز تلی کا بڑھ جانا میدہ کے امراض کے لیے پتھری توڑ جڑی بوٹی جو ہے بہت مفید ہے دو طرح کی پتھری توڑ جڑی بوٹی مفردات کی کتابوں میں موجود ہے ایک تو پاشان بھید جس کا میں نے ذکر کیا اور دوسرا مادنی چیز ہے جسے پاکھان بھید پتھر چوڑ کہتے ہیں لیکن مفردات کی کتابوں میں جو پاشان بھید ہے اسی کو امیت دی گئی ہے اور میں بھی پاشان بھید کی بات کر رہا ہوں اس کا پنچانگ جو ہے مسانے کی صفائی کرتا ہے فضلے کو پھار دیتا ہے پاشان بھید دو گرام لیجئے اسی گرام پانی میں رات کو بھگو رکھیے چھے گھنٹے بعد جوٹ لیجئے جب پانی تیسرا عصار رہ جائے تو پھر آپ چھان لیجئے اور اس میں تین سو گرام تین سو ایمل آپ دودھ شامل کیجئے اور دودھ ملا کر لیجئے اور پھر مریض جو ہے جس کو تکلیف ہے وہ یہ لے کر جو ہے چند قدم چلے سیر کرے اور اس کے ایک گھنٹے بعد جو ہے پھر خوراک ایسے ہی دی جائے پھر سیر کرے پھر تیسری مرتب پھر خوراک دی جائے تو پھر جو ہے وہ آرام کرے اگر کسی کو پتھری کی نوک چوب رہی ہے تو وہ بھی فوری طور پر آرام ہوگا اور یہ ذین میں رکھیے یہ دوائی دینے کے بعد جو ہے مریض بیس دن انظار کرے یعنی بیس دن کے دوران جو ہے پھر آپ نے دوائی نہیں دینی اگر آپ بیس دن کے دوران دوبارہ دوائی دیں گے تو پھر آپ کو خون بھی آ سکتا ہے پشاب میں اس لیے بیس دن کا وقفہ ہے اس دوران جو ہے آپ پشاب کیجئے یعنی کسی تشتری میں یا کانچ کے برتن میں اس کو رکھیے صبح آپ دیکھئے اس میں نیچے جو ہے پتری ریزہ ریزہ ہوئی ہوگی پھر آپ بیس دن بعد پھر آپ خوراک دیجئے یعنی یہ نوے دن آپ نے استعمال کرنا ہے بیس دن چار خوراکیں آپ نے لینی ہے دورانے استعمال جو ہے خوراک آپ نے جو لینی ہے لوکی جو آپ نے پرہیز کرنا ہے اگر آپ کو سر کا درد ہو تو پتری توڑ پاشان بھید سر پر لیپ کیجئے آپ کا سر درد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا بچوں میں اگر پیٹ کا درد ہو تو پاشان بھید جو ہے پانچ سے چھے کترے اس کا رس جو ہے مصری میں ملا کر دیجئے تو بچوں کو پیٹ کا درد جو ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گا پاشان بھید کی مقدار جو ہے وہ دو سے تین گرام استعمال کر سکتے ہیں مزاج پاشان بھید کا گرم اور خوشک ہے پشاب کے سبھی امراض میں اس کا کہڑا یعنی جوشاندہ استعمال کیجئے پاشان بھید کا تو آپ کے پشاب کی جلن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ